السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید آپ سب بخیر ہوں گے اپرچونیٹی ہے اس اپرچونیٹی کو حاصل مت جانے دیجئے بہت سارے ہمارے مدرسہ بیرون کے طلبہ ہوتے ہیں ہمارے دوست احباب جو پجے فون کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس سب پر پلس ٹو کی ڈگری ہے اس پلس ٹو کی ڈگری کی کوئی اہمیت اس وقت دنیا میں نہیں ہے لیکن اس پلس ٹو کی ڈگری سے اگر آپ ہیدر آباد آ جاتے ہیں ان کورسز میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا فیچر برائیڈ ہوگا آپ کا فیچر روشن ہوگا اور آپ کے جو بڑے بڑے خواب انشاءاللہ وہ بلکل پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا چھوٹی سی محنت ہے چھوٹا سا سٹرگل ہے پس آپ کو تھوڑا کنفرٹ زون سے بہان نکلنا ہے آپ کو جو آپ اچھے کھا رہے ہیں فیملی کے ساتھ ہیں خواب پورا کرتا ہے جو بڑا تاریخ رکم کرتا ہے وہ ایسا نہیں کہ وہ کھڑوں پیٹھا ہوا ہے وہ نکلتے ہیں باہر وہ اسٹکل کرتے ہیں وہ کھانا پینے چھوڑ کر گے محنت کرتے ہیں تو چاہ کر گے وہ ایک دن بڑا نام پیدا کرتا ہے وہ ایک بڑا نام بناتا ہے پھر دنیا اس کو فولو کرتی ہے ایسا نہیں کہ رات و رات کوئی بڑا انسان بن جاتا ہے رات و رات کوئی سٹار بن جاتا ہے اسٹھار کے پیچھے اسٹکل ہوتی ہے ایک محنت ہوتی ہے اسمالیا انیورسٹی ہر سال کورس آفر کرتی ہے یعنی ڈیپلومہ سی او پی ڈی او پی این ایڈوانس یہ چار مہنے کا سی او پی ہوتا ہے چار مہنے کا ڈی او پی ہوتا ہے ونیئر کا ایڈوانس کورس ہوتا ہے کوئی بھی جرمن اور فریز کو سکھ کر کے اپنا ایک اچھا سا کریئر بنا سکتا ہے اپنا ایک فیچر بنا سکتا ہے ابھی جو میں ہیدر آباد میں تخریف میں سات سال سے ہوں ان سات سالوں میں میں نے سکڑوں سٹوڈر کو دیکھا ہے جو ڈیفرنٹ فیلڈ میں تھا بہت سالوں انجنینئر کیے ہوئے تھے انجنینئنگ یا دوسرے فیلڈ میں تھے کچھ لوگ ٹکنیکل فیلڈ میں تھے ان لوگوں نے بھی ان کورسیس کو کیا وہ اچھی سی جوب کر رہے ہیں یا باقی وہ لوگ جو پلس ٹو کر کے کچھ نہیں کر رہے تھے ایک رگولر کورس ہوتا ہے جو آپ رگولر کر سکتے ہیں کسی نورسیٹی میں کسی کولیج میں اس مانیا کے کورس آفر جو اس مانے کر رہی ہے دو گھنٹے کا صرف کلاسیس ہوتے ہیں سبح کے کوئی بندے کر سکتے ہیں ایک مسجد کے کوئی امام ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے کوئی مدلسے میں پڑھا رہا ہے کوئی اسکول میں پڑھا رہا ہے تو وہ بھی آ کر سبح کے دو گھنٹے وہ لگا سکتا ہے سیون سے لیکے نائن تھک میں تو ہی گھنٹے میں اگر وہ مہنہ سے پڑھ لیتا ہے رسک کا دروازہ کھل جاتا ہے ان کے لئے جو رسک کا دروازہ اوپن ہو جاتا ہے وہ آسانی سے وہ کسی ایم اینسیز کمپنی میں جوب کر کے وہ اچھی سی روزی کما سکتا ہے اپنی فیملی کے لئے اچھا سا کچھ پیسے کما سکتا ہے آج سکس ہے سیون ایٹ نائن یعنی اولی تری ڈیز ریمیننگ ہے تین دنوں کے اندر میں آپ کو یہ کچھ دن پہلے ایک ہمارے بھائی تھے جو ہمیں میسیج کر رہے تھے یوٹیوب میں کہ اسمانیا کا اسمانیا کو کورس آفر کر دی اس کا ایمیشن کیسے نہیں تو آپ کو سرسکر سکتے ہیں اسمانیا کا اسمانی یونیورسیٹی ایمیشن فورر لینگویجیز اس طرح آپ کو ٹائپ کریں گے تو آپ کو اس کا پورا نوٹیفکیشن ملے گا اسمیں باتایا ہوگا ہے کہ آپ اس کے ویب سائل میں جا کریں کہ آن لائن آپ فیل کر سکتے ہیں اگر کوئی اگر کسی کو اور کوئی ریس چاہیے تو میں آپ میرا سیم نام سے میرا ایجین ندوی کے نام سے میرا فیس بوک میں بھی ہے پیج ہے آپ وہاں جا کر کے میرا نمبر ہوگا یا آپ مجھے وہاں پہ میسیج کیجئی انشاءاللہ میں آپ کو میسیجر میں میں آپ نے نمبر بھیج دیتا ہوں یا فید ایسا میں تو نہیں تو کم سے کم جو کنسن پرسن ہے جو آپ حیل پہ کر سکتے ہیں اس تعلیم میں کیسے فرم کرنا ہے تو ان کا نمبر آپ کو پرویار کروں گے تاکہ ان سے آپ رابطہ کر کے آسانی سے آپ فرم فیل کر سکتے ہیں اپرچونیٹی جو ہے جو مواقع ہے وہ انسان کے اردگیرد گھومتی رہتی ہے اپرچونیٹی تو اگر ہم سکسل ہونا چاہتے ہیں زندگی میں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپرچونیٹی ڈھونڈنی پڑے گی سم ٹائم ہمیں اپرچونیٹی جو کرنی پڑتی ہے مواقع کی تلاش میں نکلنا پڑتا ہے کیونکہ ہر انسان ہر انگیسٹر کی دیماغ میں ایک بڑا سپنہ ایک بڑا خواب ہے بہت لوگ ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جن کا کوئی خوابی نہیں ہے بلکہ وہ ایسے ہیں جس طرح جانوار زندگی گزارتے ہیں نہ ان کا کچھ اخراوی خواب ہوتا ہے نہ کچھ دنیاوی خواب ہوتا ہے جبکہ یہ دنیا اور آخرت کے کوئی تقصیب نہیں ہے اسی دنیا میں ہمیں رہنا ہے ہمیں پیسے کمانا ہے ہمیں دنیا کمانا ہے اسی دنیا میں رہن کر ہمیں آخرت بھی سوارنا ہے آپ کے پاس پیسے ہیں اگر آپ کے پاس دولت ہے اگر آپ کے پاس زندگی گزارنے کے سارے جو سہولیات ہیں تو آپ خود بھی بیبادت کر سکتے ہیں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں آپ جماعت میں جا سکتے ہیں آپ مدد سے مساجد میں آپ پیسے دے سکتے ہیں آپ جب دل چاہا آپ عمرے کے لئے نکل گیا ہے جب دل چاہا حج کے لئے نکل گیا ہے تو یہ یہ جو دنیا اور آخرت کوئی تقصیب نہیں ہے بلکل اسی دنیا کی تلاش میں ہمیں آخرت کوئی تلاش کرنا ہے یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے کہ دنیا اگر کوئی آخرت کی تلاش کرنا چاہے اللہ کو بھی خوش کرنا ہے